موسیقی موسیقی نموشکار اگدم سیدھی بات میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست معروف رضا اس وقت میں بیٹھا ہوں دیو بھومی میں دہرادون میں اور میرے ساتھ ایک دگج نیتا بیٹھ ہیں جو کہ پارٹی کے ورش نیتا ہے ادھیاکشر جہاں میں بات کر رہا ہوں کرن مارا دیکھیں آپ کو سواگت ایک دم سیدھی بات میں سیدھی سی بات اور سیدھا سا سوال کہ کٹو بھرا تاج کرن کو ملا ہے کانگریس کی نئیاں پار لگانے کے لیے کتنا آسان ہے جب بھی کٹھنائیاں آتی ہیں تو اپورشنیٹی کی روپ میں بھی میں ان کو دیکھتا ہوں بچپن سے ہی اور ہمیشہ سے میرا جو پرفیمنس رہی ہے وہ نیگیٹیو اس میں جیادہ اچھی رہتی ہے تو ایم ایپی اچھا آپ خوش ہے لیکن یہ خوشی مجھے لگتا ہے کہ جب دو بڑے نیتا حریش راوت پر تنسیم میں الگ الگ نظر آتے ہیں اور کانگریس سارکو بھی ہوتی ہے لیکن بکھراو کے بعد وہ مضبوطی نظر نہیں آتی اس کا کیا کریں گے آپ دیکھنے میں کیا آ رہا ہے یہ آپ جیادہ بہتر سمجھیں گے کیونکہ میں تو کام میں مصروف ہوں اور مجھے ایک چیز کا سنتوز ضرور ہے کہ ان گیارہ مہنوں میں ہر کاریکرتہ سڑکو پہ ہے کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے جس ہفتے میں کانگریس کا کاریکرتہ بی جے پی سے بھیڑتا ہوا یا ان کے غلط کاموں کا ویروت کرتے میں نہیں دکھا دے رہا اور کیڈر مجبوط ہو رہا ہے پارٹی کا کاریکرتہ مجبوط ہو رہا ہو سکتا ہے سینئرز میں کوئی رائی نہیں بن پا رہی ہو لیکن میں خوش ہوں کیونکہ جمینی کاریکرتہ آج سڑکو پہ ہے لڑا ہے بھیڑا ہے اور کانگریس کو مجبوط کرنے میں پوری طاقت لگا رہا ہے دیویندر یادو جو کے پرباری ہیں آپ کے وہ ہمیشہ یہاں کے لوکل نیتاؤں کے نشانے پر رہتے ہیں کس طریقے سے کانگریس کا ہاتھ مضبوط ہوگا دیکھیں الیکشن سے پہلے کش نیتاؤں کے بہت پری ہوتے تھے دیویندر یادو جی الیکشن کے بعد ریزلٹ جب آئے تو اس کے بعد اپری بھی ہو گئے ہیں ہر آدمی اپنے سویدہ انوصار کسی کو اچھا بتاتا ہے کس کو غلط بناتا ہے تو اس پہ کچھ جیادہ کہنے کے لئے ہے نہیں پر میں اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں گا کہ دیویندر یادو جی کے علاوہ بھی میں کئی پرباریوں کے ساتھ کام کیا ہے سبی نے اپنے اپنے اس طرح سے اچھے کام کیے پر میں نے خود اپنے جیون میں ودایق کے چار شناؤ لڑے ہیں لیکن جو بہترین منیجمنٹ اس بار دکھا تھا دیویندر یادو جی کے اس میں چاہے وہ بود کمیٹیز کا گٹھن ہو چاہے وار روم سے کام کرنے کی طریقے ہوں چاہے سادھنوں کی ویوستہ ہو وہ بہترین تھی اور انہوں نے اپنی اور سے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھا سنگٹھن کا بستار اور اے آئی سی سی کی لسٹ دونوں میں ویرودہ آبھاس رہتا ہے اور اسی کو لے کر کے اترہ کھڑ کی دیو بھومی جو کی تھنڈی ہے کانگریس میں گرمہت پیدا کر دیتی ہے اچھا ہے لوگوں کے وچار باہر نکلتے ہیں اور پارٹی کے ادھیکس کا کام ایک وینٹی لیٹر کا ہوتا ہے مجھے سننا بھی چاہیے اور لوگوں کی جو فرسٹریشن ہیں وہ باہر نکلنے بھی چاہیے پچھلے بار جب آدھنی پریتم سنگھ جی ادھیکس ہے the list was of 63 جس میں 41 AICC members چار ایکس اوفیشیوز اور اس کے لابے لگ بھک اٹھارہ کے لیے تھی آہ کوپٹ کی اس پار وہ لیس ٹوینٹی ایٹ کی بنی ہے پلس ٹو ایکس اوفیشیوز اور تیرہ ہم کو کوپٹ ملے ہیں تو اٹس فورٹی تری تو بیس سیٹھیں گم ہوئی ہیں تو اس حساب سے سب کو اکوموڈیٹ کرنا سمباؤنیز پردیش میں چالیس کیوں یہ تو ایسا پردیش ہے جو ابی واجد اتھر پردیش میں چار چار مکھی منتری دیا جی جی تو نشیت ہی ٹیلنٹ میں کوئی کمی نہیں ہے ایکسپیرینس میں کوئی کمی نہیں ہے بہت سارے سینئرز ایسا ہیں جو اس لسٹ میں نہیں آ پائے اور نشیت ہی کانگریس کو مجبوط کرنے کے لیے ان لوگوں کا کہیں بہتر جگہ ان کو ایکوموڈویٹ کیا جائے گا اور ان سے کارٹی کی مجبوطی کے لیے کام بھی لیا جائے گا لیکن بھروسہ کی ضرورت ہے اور سمائے اور انتظار کی انتظار کی ضرورت ہے کرن جی کیا کہیں گے کہ اکثر عاروب لگتا رہتا ہے کہ کرن مہارا جی نے اپنے قریبی لوگوں کو اپنے آس پاس رکھا ان کو ترجیح دے رہے اور انہی کو آگے بڑھا رہے ہیں میں تو سمجھتا نہیں کہ کوئی میرا قریبی اس پوری لسٹ میں ہے کیونکہ میرے لئے پورا کانگریس پریوار ہے اور میں جو جہاں جس یوگ یہ ہے یا جتنی ان سے میں کوئی مدد ملنے بہت کام کا ان کی مدد کا استعمال کر رہا ہوں میرا کون نزدیک ہے نہ تو میرا کوئی بھائی اس لسٹ میں ہے نہ میرے پریوار سے کوئی ہے نہ میرا بیٹا نہ میرے بہو کوئی بھی اس لسٹ میں نہیں ہے کون قریبی ایسے ہیں لیکن عاروب اپنی جگہ ایسے ہی ٹکے ہوئے ہیں مدیں بہت سارے دیو بھون میں لیکن ان مدوں کو جس طریقے سے کانگریس لے کر کے آپ کا راستے پورا کا پورا جو دل ہے اس کے اندر بھی محسوس کیا جاتا ہے کہ اگر یہ ایک جو ٹھوٹا تو اس بار جو اتحاس اترا کھنڈرے رچا کے لگاتار دوسری بار دھامی مکھی مطری بنتے ایسا نہ ہوتا نشچی طور پر کانگریس اس بار گورنمنٹ بانے کی استیتی میں تھی اور سب ہی کو یہ لگتا تھا کہ کانگریس کے سرکار بن رہی ہیں درباگیوس لاسٹ کا ایک ڈیڑھ مہنا ایسا رہا جس میں ہم نے کھویا ہے اور اس کی وجہ سے آج ہم بہار ہیں ورطمان میں پرشتیتیاں ہمارے انکول ہیں جس طریقے سے انکیتہ بھنڈاری مرڈر کی اس کا کیمیس سینڈلنگ گورنمنٹ نے کی اور جس طریقے سے بھرتی گھوٹالے سامنے آ رہے ہیں جوشی مت کی گھٹنا کو دیکھیں اس میں بری طریقے سے مسینڈلنگ بھی ہے لو ان آرڈر بری طریقے سے ختم ہے تو بہت سارے بشے ہیں کھوٹالوں کے اس سمیں بھی سک بھگاٹ تھی کھنن کو لے کا کئی چیز میں ہم لوگ تھے ایگریسیف تھے لیکن اس سمیں کیونکہ چناؤں کے سمیں کا مخال جو میں کہہ رہا ہوں انتی ایک مہنے میں گھڑ بڑھا اس کی وجہ سے لیکن اس سمیں ہم لوگ بہت صدیفے قدموں سے آگے بڑھے ہیں جوشی مت والے میٹر پہ ہم لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب رہے ہیں انکیتہ بھڑھر کے سمیں بھی ہم لوگوں نے لوگوں میں گہری پیٹ بنائی ہے اور اگنی پت یوشناک میں بھی لوگوں میں اکروس ہے جس کو میں محسوس کر سکتا ہوں اور آنے والے لوگ سبھا کی چناؤں میں یہ سب دکھائی دے گا یو آؤں پر لاتھی چارج ہوا آپ لوگ سامنے آئے لیکن آروپ یہ بھی لگتا رہا کہ کانگریس نے ہی یو آؤں کو بھڑکایا دیکھیں ستہ داری دل تو کچھ بھی کہے گا لیکن میرے پاس ثبوت ہے آدھانی پریتم سنگھ جی کے اوپر جس سمیں میز بھیہیف کیا گیا ساڑھے تین بجے اس سمیں جن لوگوں نے کیا ان کے ویڈیوز ہمارے پاس ہیں ان کے فیس بوک ایک آنس کے ہم نے پروفائلز نکال کے رکھی ہوئی ہیں وہ سب چھاتر پریشت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور یہ آندولن تو سانتی پری دھنگ سے چل رہا تھا ساڑھے تین بجے تک وہ جھگڑا نہیں ہوا اس کے بعد ہوا وہ کون لوگ تھے یہ بات سرکار کو بتانی چاہے کھالی آروپ لگانے سے نہیں ہوگا تتھیوں کے ساتھ ویڈیوز کے ساتھ ان کو جاری کرنا چاہیے اور آج تو میرے خاص سے دس سے زیادہ دن ہوئے دس سے گیارہ دن ہو چکے ہیں جانج بٹھائے ہوئے کیوں چیزوں کو سامنے لے کے سرکار آ رہے ہیں جو شیمٹ کیا آپ نے بات کی لگتا ہے جو راستے میڈیا کا بھی مدہ بنا رہا اور واقعی گم بھی رمودہ رہا کیا رکھتا ہے کہ اترا کھنڈ کو جس طرز پر بسایا گیا تھا جو خواب دیکھے گئے تھے ایک دیو بھومی کی شکل میں یہ پردیش جانا جاتا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کو ٹورس پلیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو شیمٹ والے میں مجھے یہ کہنا ہے ایک تو پورا ہمالے درک رہا ہے اس پر ہم کو دھیان دینا چاہیے جو شیمٹ کے ساتھ ساتھ آپ اگر کھنڈ پریاغ جائیں گے تو وہاں بہونا نگر جو ہے وہ بری طریقے سے تہسنیس ہو رہا پچھلے دو سال سے لوگوں نے ڈی ایم لیبل پہ منتری لیبل پہ وہاں شکایتیں کی ہیں کہ خطرہ آ رہا ہے آج 38 گاؤں 38 گھر بلکل بری طریقے سے ٹوٹ چکے ہیں ان میں رہنے لائک استھیتیاں نہیں ہیں ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ گوپیشور میں وہی حال ہے اس کے علاوہ ردر پریاغ میں وہی حال ہے اس کے علاوہ اترکاشی میں وہی حال ہے ٹیری میں گھروں میں درارے آئی ہیں نینی تالم آئی ہیں اور اگر آپ دیکھیں دھارچولا والی ایریا میں بھی ایک بہت بڑا ایریا لینڈ سلائٹ کی چپیٹ میں ہے تو پورا ہمالے کہیں نہ کہیں دکت میں ہی سمجھنا چاہے اور جوشیمٹ والی میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو رہنی والا کان دوہزار اکیس میں ہوا تھا سات فروری کو اس میں ٹنل میں فلرڈ آیا تھا اور اس میں کئی لوگ ہتا ہتفے لیکن اس کے بعد سرکار نہیں چاہتی اس کے بعد وہاں کا اسپتال کی بیلڈنگ دھسی ایک پورا ووڈ کے مکانوں میں سرکار نہیں جاگی اور اب نتیجہ یہ آیا ہے جو آپ کے سامنے ہے تو نشیت ہی مسینلنگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ٹنلز بن رہی ہیں اور کام روکا جانا چاہیے کیونکہ وکاس جب ہم کرتے ہیں شروعات کرتے ہیں کسی اچھی سوچ کے ساتھ اگر اس کے نیگٹیف پرینام آنے لگے تو ان کو روکا جانا چاہیے جیسے پرنام مکر جی نے اپنے ٹائم پر جب وہ ویت منتری تھے تین بڑی پریوڈنا کو روکنے کا کام لیکن یہ آروپ سیدھے طور پر آپ بی جی پی بھی کیسے لگا سکتے ہیں یا دھامی سرکار پر کیسے لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ یو جنہ یو کمیشن کی سفارشیں ہیں وہ ایک عرصے سے آتی رہی تو کانگریس کی سرکاروں نے بھی اس پر دھیان نہیں دیا کانگریس نے تین کام کیا ایک کا ذکر میں نے کیا جو تین بڑی پریوڈنا ہے پرنام جی نے روکیا اور جیرام رمیج جی کی سفارش اس میں تھی لوگوں کا آنگولان تھا اس کے علاوہ دوہزار پانچ میں آدھینی منموہن سنگھ نے آپدہ پربندن عدینیم مولے کے آئے دوہزار پانچ جس میں کس طریق سے ڈیولیمنٹ ہوگا کنٹرول ڈینامائٹس کا استعمال ہوگا کس سائٹ سے اوپر ڈیمپس کا نرمان نہیں کیا جانا چاہیے آبدہ آنے سے پہلے کیا ہم کو کرنے ہیں اور آبدہ آنے کے بعد ہم کس طریقے سے اس میں کام کریں گے یہاں تک کہ جو فنڈ ہے وہ ایکاؤنٹیبل تھی لوگ سبح اور راج سبح کے لئے اور پی ایسی کے لئے لیکن درباگی سے جو نئی سرکار ہیں وہ نو سال سے موڈی جی کی سرکار ہیں ایک نیا فنڈ انہوں نے ریز کیا جو کسی کے لئے اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے اس کی نجانچ ہو سکتی ہے نسوشنا کے عادی کارے پہ کچھ پوچھ سکتے ہیں جس طریقے کے نیم بنائے گئے ہیں آبدہ کے بعد کے وہ کم سے کم پہاڑی بھوگولک استیتی کے لئے ٹھیک نہیں ہے میں سیدھے سیدھے کہنا چاہتا ہوں اور یہ جو کارج چل رہے ہیں سمیں انٹی پی سی کے اتیادی کے کہ اس کو روکنا ہے اس کے لئے گوش کرنا ہے کانگریس نے دو ہزار پانچ کار نیدیم لے کے آئی اس کے علاوہ ٹنلز کو روکنے کا کام کیا اور کانگریس نے اور بھی کئی بہت سارے کام اس کو لے گا کیا ہے ابھی راہل گاندی جنہیں خود پریان ورن ویدوں کو لے کر اس میں چرچہ کی تھی اور آدھا دن پورا ایسی کو کیا تھا تاکہ لوگوں کا آپ جیسے لوگوں کا دھیان اس کی وڑ جائے تو کانگریس ویپکس میں ہے اور جو کر سکتے وہ کر رہی ہے کانگریس ویپکس میں جو کر سکتے ہیں وہ کر رہی ہے لیکن آگے کیونکہ لوگ سبا کا چنام ہے دو ہزار چوبیس سامنے اس میں کانگریس کیا کرے گی بات کروں گا ایک دم صدی بات میں کہیں نہ جائیے دیکھتے رہیے اور بنے ریلے نیوز ورڈ انڈیا کے ساتھ گوند سیاہ جوڑوں کے درد کا پراکرتے کی لاج گوند مورنگا چمکتی دوچہ اور سندر گھنے بالوں کا راز ویپکس میں ہے ایک دم صیدی بات اور میرے ساتھ صیدی بات پر بات کر رہے ہیں کرن مہارا ادھیاکش ہے کانگریس کے اترہ کٹ کے کرن جی آپ کہتے ہیں کہ بجٹ ستر کا جو سمیں کم ہے مدی بہت زیادہ ہے ان کو بڑھانا چاہیے لیکن سرکار نہیں بڑھا رہی تو مدے نہیں وہاں پر دکھائے جائیں گے بتائے جائیں گے سوال نہیں پوچھے جائیں گے تو پھر سوال کہاں پوچھے جائیں گے نشیتھی آپ کا پرشن واجب بھی ہے کیونکہ دو تین ہماری چنتائیں ہیں ایک تو مکھی منتری کا یہ بیان کہ تیری فائل میری فائل کے جھگڑے کتم کر رہی اس بات کا سنکیت ہے کہ لال فیتہ سائی ہاوی ہو رہی ہے اور جب تک ودھائی کی مجبوط نہیں ہوگی تب تک آپ آفیسرز کو اور سسٹم کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور ودھائی کا کو مجبوط کرنے کے لئے سب سے جو اہم احتیار ہے وہ ودھان سبھا چلنا ہے ودھان سبھا دو دن تین دن سے زیادہ اترہ خند میں نہیں چلتی جو دربھاگی پون ہے اور سوموار کو نہیں چلتی اس بار مجھے لگتا ہے کہ چلے گی کیونکہ ادھیک تر سوموار کے دن تب ہی کال کیا جاتا ہے جب کنٹرولنس ہوتی ہے اور سوموار کا دن جو ہے مکھی منتری کے لئے نیت ہے اور اس دن ان سے جڑے ہوئے بیبھاگوں کی کوئیشن ہوتے ہیں جو پسلے چھے سال میں نہیں ہو پائے جیادہ دن چلانے کے لئے یہ بزنس نہیں ہونے کا حوالہ دیتا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ روز کسی ایک سبجیک پہ یا کسی ایک دپارٹمنٹ پہ چرچہ کر سکتے ہیں اور اس کا پرشنکال بھی چلائے جا سکتا ہے تو سرکار بچ رہی ہے اس بار راشتری مددوں کے ساتھ ساتھ انکیتہ بندھاری مرڈر کیس ہے بیپن راوت مرڈر کیس ہے پنکی مرڈر کیس ہے حریدوار میں آتنکوانیوں کا پکڑا جانا یو پی پولیس کے دورا یہ معاملہ ہے ادھم سنگ نگر میں یو پی پولیس کی فائرنگ میں جیس پرمک کی پتنی کی مرتیو کا ہے کھنن سے جوڑے ہوئے معاملے ہیں بیروزگاری سے جوڑے ہوئے معاملے ہیں گنے کسان کا پورانا بھکتان نہیں ہوا اس کو لے کے لگاتار اندولن چل رہے ہیں وہ وشہ ہے اس کے علاوہ بھرتی گھوٹالے اس کے بعد پٹھواری بھرتی گھوٹالے میں پیپر لی اس کے بعد آپ کے گھوپن کے دو عدھکاری تین میں سے دو عدھکاری پکڑے جاتے ہیں اور سرکار پھر بھی جو ہے ایگزیم کرانے پہ تولی بھیک بچے آندولن کر رہے ہیں جن بچوں کے ہاتھ میں کلم ہو نیچے ان کے ہاتھ میں پتھر تھمہ رہے ہیں تو یہ بہت سارے ایسے جوڑن مدھے ہیں جوشی مٹ کا معاملہ ہے جوشی مٹ کے سن سے پورے ہمالے جو چرچہ ہونی ہے کس طریقہ کا ڈبلیمنٹ کس ڈیریکشن ڈبلیمنٹ آپ کا ایک وشہ وہ بھی بہت اچھا ہے کہ تیر تھرڈن کی جگہ ہم ٹوریزم کی اور جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پہ ودھائی گرن چرچہ کرنا چاہتے ہیں لیکن سرکار بچے گی اور مجھے پھر لگتا ہے کہ سرکار کوشش کرے گی جلدی ختم ہو تاکہ ان مہتپون وشہوں سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے لیکن بغہ سنگھ کوشیاری کا آگومن ہو گیا ہے کیا لگتا ہے کانگریس کے لیے کچھ دکت ہے پریشانی ہے کچھ یوں کہوں کہ ایک بہت بڑا بیریکیٹ کھڑا ہونے جا رہا ہے نہیں بغہ سنگھ کوشیاری جی یہاں کے ہیں اور بڑے پدو کو سوشوبیت کیا ہے نشچی تھی اب ان کا ایکسپوزر بھی کافی بڑا ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا کنٹریبیشن جو ہے وہ پوزیٹیو داریکشن میں ہوگا اور ان کو کرنا بیچے کیونکہ عمر کے اس پڑاؤ میں اپنی دھرتی اپنی ماں کے لئے اگر ان کا پوزیٹیو اگر کنٹریبیشن ہوگا تو نشچی تھی ہم لوگوں کو بھی خوشی ہوگی اور نئے لوگوں کو سیکھنے کو بھی ملے گا اب میں وہ آلے بغہت سنگھ جی کو نہیں دیکھنا چاہتا جن کا ایک بڑا ویوادت بیان تھا نہروں نہر کے کنارے پیدا اس لئے وہ نکلی کیا لگتا ہے کہ اس کا اثر دو ہزار چوبیس میں خاص کر کے دیو ہومی کی پانچ لوگ سبا سیٹو پر پڑے گا اور پڑے گا تو پانچ میں سے ہاتھ کے ہاتھ میں کتنی لگیں گی ہم ساری سیٹو میں بہت مجبوط استطیق میں ہیں جس کے قارن انہی کو ہمیں نے آپ کو گنائے اگنی پت سے ناراجی ہے انکیتہ ہے ٹرپل ایسی بھرتی کو ڈالے ہیں اس کے لئے راہل جی کی آترا کے جو بینیفٹ ہم کو ہوئے ہیں وہ ایک تو لوگوں نے جس طریقہ نیریٹیو ان کے لئے بنا دیا تھا شوشل میڈیا اور اس کے مادیم سے وہ ٹوٹا ہے ہزاروں کروڑ اپے خرج کر کے گمیج خراب کی تھی لوگوں نے اب سیریسلی ان کو لینا سور گیا اور بڑے گمبیر وشیوں کو اٹھاتے رہے ہیں جس پہ لوگوں کا دھیان نہیں جاتا تھا اب مجھے لگتا ہے کہ راہل جو بھی بولتے ہیں لوگ اس کو دھیان دے رہے ہیں اس کو سن رہے ہیں نشیت ہی اس کا فرق پڑے گا اور جو گنگا جمنی تہجیب کو انہوں نے ڈینٹ دیا ہے ہر بات پہ کبھی مدرسی کو لے کے آتے ہیں کبھی مزار کو لے کے آتے ہیں جس طریقے سے یہ وشیوں کو لے کر اصلی مدنوں سے لوگوں کا دھیان بھٹکاتے ہیں پہلے تو میں تو پانچ ہی کہوں گا لیکن جو میرے کو ابھی تک کی جو ہمارے سروے اس کے حساب سے ہم تین سیٹ تو کم سے کم جیت رہے ہیں کم سے کم تین سیٹ جیت رہے ہیں لیکن ایک سیٹ آپ کی گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے ہری دوار دو بڑے راوت ہر اکسل راوت ہریش راوت کیا کہیں گے دیکھیں میں تو اس کو اچھا دیکھ رہا ہوں کیونکہ دونوں اپنے اپنی طرف سے کاری کرتا ہوں وہ بوسٹ اپ کر رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں اور جب جاتے ہیں تو کانگریس کی ہی بات کرتے ہیں تو نشی تھی پی جی پی کی تو کریں گے بھی نہیں تو کانگریس کے فیبر میں بات کر رہے تو اس کا فائدہ کانگریس کو یہ ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ جس کو بھی ٹکٹ ہائی کمان دے گا سب ہی لوگ مل کر اس کو چناؤں لڑائیں گے اور سیٹ کو جیتنے کا کام کریں لیکن پہلے دیکھا گیا کہ حرکسنگ راوٹ جی نے اپنی بہو کو کھڑا کیا زور لگا ہے لیکن ہار گئی ایسے دو پہلوانوں کی کشتی میں تیسری اگر بازی مار لی تو دیکھیں یہ تو تیعہ کرنا ہائی کمان کا کام ہے ہم کو جو بھی وہاں کے ارگنائزیشنز کے تھروں جو فیڈ بیک ملے گا اس کو میں جس کے تص ہائی کمان تک لے کے جاؤں گا اور اس کے بعد ہائی کمان جو نرنے لے گا پوری طاقت سے چناؤں کو لڑائیں گے پھر ایک اسی بات میں لوٹ کے آ رہا ہوں کہ کانگریس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں کے ہاتھ سے اس مضبوطی سے نہیں مل پا رہا کیا اس کا اثر اور اس کا پورا فائدہ بی جے پی دھامی سرکار اور موڈی سرکار اٹھا رہے ہیں نشیدی کہیں نہ کہیں تو یہ ہوتا ہی ہے جب پریوار میں لوگ ایک نہیں ہوتے ہوتا ہے اب جو لوگ بڑے پدو میں آس تک بیٹھے ہیں جن لوگوں نے سبھی پدو کو اویل کیا ہے اور انہوں نے ادھیکس رہتے ہوئے ساری دکھتوں کو سمجھا بھی ہے یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ جس پارٹی نے ان کو نیم فیم پت پرتیسہ سب دی اس پارٹی کے حت میں وہ لوگ بڑھ کر کام کریں اور جو بہتر ہو اس کو کرنے کی ان کو کوشش کرنی چاہیے کرن مہارا ان تمام دکھتوں کو جانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں سڑکوں پر بھاگ بھی رہے ہیں لیکن بڑے بڑے پہلوان ہیں ان کو ایک پریٹ فارم پر لانے کی کبھی کوشش کی آپ نے نشے تھی کئی بار کوشش ہو چکی بات چیت بھی کرتا رہتا ہو اور سب سے چھوٹا ہوں اچھا بھی سب مانتے ہیں اور اچھا مانتے ہیں اسی کا نتیجہ ایک چھوٹے بھائی اور بیٹے کو جس طریقے نٹھا جاتا ہے وہ بھی وہ کوشش کرتے رہے تھے تھوڑا میں زد نہیں ہوں اور پارٹی کے حط میں جو زد سے کام کرنے ان کو کرنے کی کوشش آپ یہ سلوگن پر بات کرتے ہیں کہ زد کے آگے جیتے نشے تھی زد کے آگے جیتے 2024 کے چنو میں میں پورے بھارت کی بات کروں موڈی سرکار کہیں گے چار سو کے پار آپ کو کیا لگتا ہے کانگریس کس پار کانگریس اس بار بہت مجبوط استثمہ ہوگی اور موڈی اس بار گورنمنٹ نہیں بنا پائیں گے یہ بات کی میں گارنٹی دے سکتا ہوں اچھا بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی لیکن سوال بہت سارے ہیں لیکن وہاں پر بھی وپکش بکھرا ہوا ہے حالانکہ راہل گاندی نے مورچہ کھولا وہاں پر لیکن سرکار اپنی جگہ پر ہے اس نے آپ کے کسی بھی بات پر دیا نہیں دیا اور وہ اپنی راہ چل رہی ہے دیکھیں جس طریقے سے اڈانی کا کیس کھولا ہے جس طریقے سے کل چھتیس گھن میں ایڈی کے چھاپے پڑے ہیں جس طریقے سے دوسرے دیس کی ایک کمپنی جس کا نام ابھی میں کھل کے نہیں کہہ رہا ہوں نے یہاں کی چناؤں کو پرباوت کیا یہی نے تیس دیسوں کے چناؤں کو پرباوت کیا وہ چیزیں باہر نکل گیا رہے اڈانی صاحب کے وجہ سے جس طریقے سے ایک نامی کریش ہوئے ہیں اور بھی بہت سارے ریزنز ہیں گورنمنٹ کے فیلیئر کے روپ میں میں دیکھتا ہوں اب پڑا لکھا ویکتری جو جاگروک ناغریک ہے وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے اور جس طریقے سے چوتھے ستم کو ہٹ کیا ہے گوری لنکیس سے شروعات ہوئی تھی اشارے اشارے میں اور وہ کئی ورش پترکاروں کی نوکریہ نگل گیا اور نوکریہ نگلنے کے ساتھ ساتھ کچھ تو چینل ہی خرید لیا پترکار کو نہیں خرید پائے تو یہ ساری چیزیں بھی چرچہ کے وشہ آم پبلک میں ہیں اور جب جنتہ اپنے ہاتھ میں کسی چناؤ چیزوں کو لے لیتی ہے پھر کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی ویکتی یا نیتا سے اس کو فرق نہیں پڑتا بڑی بڑی ستائیں آئی اور بڑی بڑی ستائیں چلے گئی اندرہ جی جس طریقے سے جیل میں گئی اور اس کے بعد 71 میں جس طریقے سے واپسی کری کسی نے کلپنا بھی نہیں تو یہ نہیں سوچا جانا ہے منمون سنگھ جی کی اتنی سوشاسن کے بعد بھی کانگریس کا جو حال ہوا تھا وہ کسی سے چھپا نہیں ہے سب کچھ دینے کے بعد اکنومی کو ہائٹس پہ لے جانے کے بعد بھارت کے عرصہ فرستہ کو بہتر بنانے کے بعد جس کے بعد سائیکل نہیں تھی وہ کار لے کے بیٹھا ہوا تھا ایسی پرستی تھی آگے تھی نوکریاں کھل گئے تھی لوگوں کا جیون صدر رہا تھا اس کے بعد جو دسہ بیٹھی پھر جہاں اکنومی ڈاؤن چلے گئی جہاں لوگ مر رہے ہیں جہاں ہندو مسلمانوں کے جھگڑے کے علاوار کچھ ہے نہیں ایسے میں کیسے ہم مانے کے دیش کے عوام بی جے پی کے ساتھ کھڑی ہوگی کرن مہارا پردیش عدیقش تو بن گئی اگلی منزل کون سی کون سا ڈسٹینیشن میرا ابھی پورا دھیان کانگریس کے سنگٹھن کے لئے کام کرنے کا ہے اور ودھائیگ بھی رہا ہوں پرمک بھی رہا ہوں لیکن جو اس میں چیلنجز ہیں اس میں زیادہ مجھا آ رہا ہے اور آگے بھی چاہوں گا کہ راہل جی یا میرے سینئرز مجھے سنگٹھن کے کام میں ہی جھوک کے رکھیں کیا بات ہے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور بڑی بی باقی سے ایک دم سیدھی بات کی بہت شکریہ آپ کریں تو آپی سمجھے دے کہ کرن مہارا جو ہیں کونگریس کی مہا بھارت کے کرن ثابت ہوتے ہیں کہ نہیں اور اس مہا بھارت کی جدھ میں اترہ کھنڈ میں اور خاص کر کے دو ہزار چوبیس میں کونگریس کی نئیاں پار لگا پاتے ہیں کہ نہیں یہ تو بھوش کے گرم ہیں آپ بھی انتظار کریں میں بھی انتظار کروں گا اور ہم مل کر انتظار کریں گے اپنے آگلے مہمان کا اور کریں گے ایک دم سیدھی بات مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آپ نہ رکھے خیال دیکھتے رہے نیوز وڈ انڈیا دھنیوان موسیقی